السلام علیکم مادہ آپ نظرین آپ دیکھ رہے ہیں شوہم چینل میں آپ کا میزبان ادریس پھلائی ہمارے ساتھ موجود اس وقت ایکس کلیسو باتچیت کے لیے ایس ایس پی ڈوڈا شریع عبدالقیم صاحب ہیں نشا مکت بھارت کے اندر آج ڈوڈا کے مختلف علاقوں میں خاص طور سے قصبے کے کافی سارے علاقہ جات میں پولیس انتظامیہ کی جانب سے نشا مکت بھارت کے حوالے سے بھنگ کو ڈیسٹرائی کیا گیا جو کہ ہمارے نوجوانوں کو کافی حد تک اپنے اندر ملوث کر رہی ہے اور پولیس بھی کڑی کاراوائی میں لگی ہوئی ہے سر سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتا ہوں سر آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ جس طرح سے آج کی جو ڈرائیو تھی اس پر تھوڑا سا آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائے گی کس طرح سے بھارت یہ ڈرائیو جیسے آپ کو پتا ہے کافی دیر سے ہماری چل رہی ہے دو پلانٹس یہاں ہوتے ہیں ڈوڈا ڈسٹرک میں ایک کینبیز کا اور ایک اوپیم پلانٹس ہوتا ہے جس سے بنتی ہے ان کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے ہماری جو مہم چلتی رہتی ہے اس سے پہلے ابھی ہم نے ایک مہم چلائی تھی جو پاپی پلانٹس ہیں ان کی جو کلٹیویشن کرتا ہے ان کے ڈسٹرائی کیا ہم نے اس کو اور پانچ اس میں آف آئی آر بھی دی ہیں اسی سلسلہ میں اب نیچرلی جو ہوتے ہیں گروہ ہوتی ہے کینبیز پلانٹس تو یہ ڈوڈا ٹاؤن میں بھی اور رورل ایریا اور جو فارسٹ ایریا اس میں بھی ہم ڈسٹرائی کر رہے ہیں آج ہم نے یہ سٹارٹ کیا یہاں سے ڈوڈا ٹاؤن سے اور یہ سبھی ٹاؤن کے آس پاس اور جتنے بھی فارسٹ ایریا میں یہ نیچرلی گروہ ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسٹرائی کر رہے ہیں سر جس طریقے سے کافی حد تک جو ہے ڈوڈا کے بعد اگر ہم کریں تو نشہ اور اس چاہے جتنا بھی منشیات ہے اس کا استعمال ہے یا اس کا بزنس جو کر رہے ہیں لوگ ان پر کافی حد تک روک تھام لگائی جارہے ہیں کافی سارے اس طریقے کے کیسز آپ کے ذریعے سے لگائے جارہے ہیں تو ابھی کیا لگتا ہے آپ کو ڈوڈا میں کتنا زیادہ فرق پڑ رہا ہے یا پڑ چکا ہے بمقابلے پہلے جی ہاں جیسے آپ نے بتایا ہم نے پچھلے سال دوزار بائیس میں بھی کافی ایف آئی آس پرونٹیو ایکشنز اور جو پی ایسے بھی لگائے ہیں اور یہ جو بھنگ کی کلٹیویشنز یا دوسری پاپی سٹرہ کی کلٹیویشنز ہے اس کو بھی ڈسٹرائی کیا اور کافی حد تک روک لگی ہے جو رہے گا ریزڈیل جو ڈرگز بغیرہ رہے گی اس پر بھی ہم کنٹرول کریں گے ہم جو ڈرگ پیڈلرز ہیں ان کی پرابٹی کی وہ بھی ڈیٹیلز لے رہے ہیں اور ان کی جو پرابٹی بغیرہ اس کا ایٹیج میٹ کرنے کا پروسس بھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے ہماری کاروائی سخت سے سخت ہوگی جب تک ڈوڈا ٹوٹلی ڈرگز فری نہیں ہوتا ہمارا کام چلتا رہے گا باقی آپ لوگوں کی انفارمیشن آتی ہے پبلک ہمارے ساتھ ہے اور ہم نشامکت کریں گے ڈوڈا کو سر آخری سوال آپ سے یہ رہے گا کہ جو بھی ہمارے نوجوان ہیں جو اس میں ملویس ہو رہے ہیں اس کے کاروبار میں ملویس ہو رہے ہیں یا اس کے استعمال میں انڈریکٹلی اور ڈریکٹلی ان کے لئے کیا میسیج رہے گا کہ وہ اپنی زندگیوں کیسے بچائے گا آپ کے مادیم سے میرا میسیج ہے ان کو کہ وہ جو لوگ اس میں پیڈلنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم سخت کاروائی کریں گے ان کو نہیں بخشیں گے کیونکہ وہ جتنے بھی یوتھ میں شامل ہو رہے ہیں یا اس چیز کو اپنا بزنس سمجھتے ہیں تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ کریمنل ایف آئی ایرس ہوگی وہ ان کا کوئی پولیس ویریفیکشن میں رکاوٹ آئے گی ہر جگہ اور جو لوگ اس کی کلٹیویشنز وغیرہ کرتے ہیں تو ان کی جو لینڈ ہے جس پہ اس پہ بھی ریڈ انٹری ہوگی نہ اس کو سیل کر سکیں گے اور نہ ہی کسی کو گفٹ کر سکیں گے تو اس لیے جو بھی کڑے قانون ہیں وہ جو پیڈلرز کے خلاف کیے جائے گے ہاں جو نو جوان ایڈکٹ ہو گئے ہیں ان سے میری اپیل ہے وہ ہم سے رابطہ کریں ہم ان کی ایڈنٹیف جو ہے وہ گفٹ رکھیں گے ہمارے پاس یہاں ڈی ایڈکشن سینٹر ہے پولیس میں بھی ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کا جہاں ڈی ایڈکشن سینٹر چل رہا ہے ہمارا سرینگر اور جمہو میں ڈی ایڈکشن سینٹر چل رہا ہے ہم ان کی ریہیبلیٹیشنز اور ان کو دوبارہ سے سوسائٹی میں ٹھیک کر کے لا سکتے ہیں تو نظرین آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ ایس ایس پی ڈوڈا عبدالقیوم صاحب نے مکمل طریقے سے تفصیلی گفتگو کی جو بھی منشیات کے اندر اس کے کاروبار یا استعمال میں ملویس ہیں وہ صدر جائیں اور جو لوگ ایڈکٹ ہو چکے ہیں ان کے لئے انہوں نے کہا کہ ان کو ایڈنفیکشن کر کے انہیں علاج و موالجہ بھی پولیس ہی ذمہ داری لے رہی ہے کہ ان کو ایڈنفیکشن کر کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھیجا جائے گا اور ان کے لئے دوائیوں کا بھی خاص طور سے خیال رکھا جائے گا لیکن جو لوگ اس کے کاروبار میں ملویس ہیں ان کو سخت کاراوائی کی جائے گی جو کہ پولیس کا کہنا ہے اور اس پر ہو بھی رہی ہے جو کہ مختلف طریقے سے آپ تک پہنچایا بھی جاتا ہے ہمارے ذریعے سے دیکھ ریج ہو چینل اپنے بیزبانی دریس فالائی کو دیجئے اجازت مزید پیشش کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ دیکھنے کے لئے رابطہ کریں 9906356673979666900